آج بنائیں گے پنیر کی سپر ٹیسٹی سبجی جو صرف دس منٹ میں بن کے تیار ہوتی ہے اس ریسیپی کو آپ ایک بار ٹرائے ضرور کرنا یہ بینہ پیاس کے بنتی ہے اور اس کی گریوی کا ٹیکشور آپ کو دیکھ کے بلکل اندازہ نہیں لگے گا کہ آپ نے سیمپل بیسک مسالے سے یہ سبجی بنا کے تیار کی ہے تو بلکل اسی طریقے سے بنائیے گا ضرور اگر ایسی بھی اچھی لگے تو اسے لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک مسالہ پیسٹ تیار کر لیں گے اس کے لئے دو میڈیم سائز کی ٹماٹر دو ہری مرچ اور ایک کلی لسون لے لیا ہے میں نے اسے فائنلی پیس لینا اس طریقے سے اب ایک پین میں ڈالیں گے ہم لگ بھک چار ٹیبل سپون تیل تیل ہمارا جیسے گرم ہو جائے گا اس میں اٹ کیجئے کچھ کرے گرم مسالے جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں اٹ کر سکتے ہیں اب ڈال دیں گے یہاں پہ ایک چوٹی چمزیرہ اور چار سے پاس دانے کالی مرچ کے انہیں اچھی طرح سے پھورنے کے بعد مسالہ پیسٹ اٹ کر دیں گے یہ پیسٹ تھوڑا سا چھٹکتا ہے تو کور کر دیجئے اب کور ہٹا کے ہم ڈالیں گے سارے سوکھے مسالے جو کی بیسک ہیں ہلدھی پورڈر، دھنیا پورڈر اور نمک بھی اسی سٹیج پہ ڈال دیجئے اسے ٹماٹر جلدی سے سوفٹ ہو جائیں گے ڈال مرچ پورڈر اور ایک چوتھائی کپ یہاں پہ کاجو اٹ کر دیا میں نے جو اسے ایک ریچنس دے گا اور اچھا ٹیسٹ آتا ہے کاجو گا اب ان مسالوں کو مکس کر کے ہم کور کر دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے لو فلیم پہ تاکہ ٹماٹر میں جو بھی مویسٹر ہے وہ ختم ہو جائے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی طرح سے آئل سپریٹ ہو چکا ہے تو بس اب ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اسے میڈیاب ٹو ہائی فلیم پہ بھونیے اور جب تک یہ پوری طرح سے ڈرائی نہ ہو جائے جو بھی مویسٹر ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں سپرنگ آنین لگ بھگ دو بندل لیا ہے میں نے اسے ڈالنے کے بعد آپ کو اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ بہت جلدی گل جاتے ہیں اور بس اس سبجی کا بھی نام ہے پنیر ہڑا پیاز جو کی بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور یہاں پہ دیکھئے کتنی اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم گیس کا فلیم لو کر دیں گے اب یہاں پہ گیس کا فلیم لو کرنے کے بعد اس میں ایٹ کریں گے ہم وائلڈ ملک تو یہاں پہ ہم نے ایک کب دودھ ایٹ کیا ہے اور اُبلا ہوا دودھ ہی آپ کو ایٹ کرنا ہے نہیں تو وہ فٹ جائے گا اب اسے لگاتار چلاتے رہیے جب تک کہ اس میں اُبال نہ آ جائے اور یہ اتنا اچھا ٹیسٹ دیتا ہے سبجی کو تو یہاں پہ دیکھئے اس میں اُبالہ گیا ہے تو اب ہم اس میں پانیر ایٹ کر دیں گے تو لگ بک دو سو گرام پانیر کو کیوبز میں کٹ کر کے ایٹ کر دیا ہے میں نے پانیر کو آپ بینہ فرائی کیے ہی ایٹ کیجئے کیونکہ بہت ہی اچھا گریوی کا فلیور ہوتا ہے جو یہ ایبزورب کر کے ٹیسٹی بن جائے گا تو یہاں پہ ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب لاسٹ پہ اسے ٹچ دیں گے گرہ مسالہ پورڈر کے ساتھ لگو گادہ چوٹی چمچ اور ڈالنے کے بعد اسے مکس بھی مت کیجئے بس کور کیجئے دو منٹ کے لیے لو فلیم پہ تاکہ سب کچھ اسیمبل ہو جائے اور یہاں پہ آپ سبجی کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں گیس کا فلیم ہم نے آف کر دیا ہے فٹہ فٹ بننے والی یہ سبجی پانیر ہرہ پیاز آپ کو بہت اچھی لگے گی کاجو ڈالنا پوری طرح سے آپشنل ہے اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں تو یہ سبجی دیکھ کے آپ کو بالکل اندازہ نہیں لگے گا کہ آپ نے پیاز ایڈ نہیں کیا ہے اور باقی کوئی ایسا سپیسوک مسالہ بھی نہیں ڈالا ہے سمپل ہوئے میں دیکھنے والی یہ سبجی کا ٹیسٹ آپ کو سرپرائز کر دے گا تو اسے ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ کو یہ بہت اچھی لگنے والی ہے تو اس ریسیپی پانیر ہرہ پیاز کو ٹرائے ضرور کیجئے آپ کو تو پسند آئے گی ہی جس کے لئے بنائیں گے انہیں بھی بہت اچھا لگے گا تو ریسیپی اگر اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کریں تب تک کے لئے thank you for watching